بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مزدر خواتین و حضرات حاضر و ناظر یکتہ و مہربان بے مثل رب العالمین کے بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن دیں گے سنگاڑا کے مطلق سنگاڑے کو کھانے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے طبی فوائد کیا ہے اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن آپ سے شیئر کریں گے سنگاڑا اصل میں ایک آب بھی ویڈیٹیبل ہے اور یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور غزائیہ سے بھرپور ہوتی ہے اس میں بے شمار غزائی نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جن میں کیلوریز فیٹ کاربو ہائیڈریٹس فائبر پروٹین پوٹاشیم میگنیز کوپر وائٹمن بی سکس رائیبو فلیون وغیرہ مناسب مقدار میں اس کے اندر مجود ہوتے ہیں سنگاڑا کا جو مزاج ہے یہ سرد خوشک ہے سنگاڑا عام طور پر سبزیوں کی دکانوں سے مل جاتا ہے تو اس کو بوائل کر کے اچھی طرح تو پھر اس کو کھایا جاتا ہے چھیل کر سنگاڑا میں بہت سے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو آپ کو کرونک ڈیزیز اور آکسیڈیٹی سٹیٹس سے بچنے میں مدد کرتے ہیں سنگاڑا آپ کے دل کی حوالے سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ ایک عام سی سستی سی چیز لیکن یہ دل کو طاقت دیتی ہے اور دل کی حوالے سے یہ بہت ہی مفید ہے اس کے اندر کیونکہ پوٹیشم پائے جاتا ہے جو بلیڈ پریشر کو بڑھنے نہیں دیتا لہٰذا یہ آپ کو ہارٹ اڈیک سے بچنے میں مدد کرتا ہے سنگاڑا شوگر کے حوالے سے بھی بہترین ہے یہ بار بار پشاب آنے کی جو پرابلم ہوتی ہے شوگر میں زیابتی اس میں اس میں یہ کارامت ہے سنگاڑا کے اندر فیڈرولی کے سیٹ پایا جاتا ہے جو بطور انٹی آکسیڈنٹ کام کرتا ہے اور آپ کو آکسیڈیٹیو سٹریس اور کینسر سے بچنے میں مدد کرتا ہے سنگاڑا ایک سیریل غزہ ویڈیٹیبل ہے اس میں تقریبا سیونٹی فور پرسنٹ وارٹر موجود ہوتا ہے اگر اس کی مقدار خوراک پر بات کریں تو یہ آپ اپنے حازمے کے مطابق کھا سکتے ہیں جتنا آپ سنگاڑا ہی حازم کر سکتے ہیں اس کے مطابق آپ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا مسالہ نہیں لیکن بعض لوگوں کو سنگاڑا کھانے سے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بادی سبزی ہے تو اس کو اکیلا نہ کھایا جائے اس کو آپ کالا نمگ لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی چاٹ مسالہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی چورن وغیرہ ہے تو وہ اس کو ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ لگا کے کھا سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے گیس نام بعض لوگوں کو اس کے کھانے سے گیس ہو جاتی ہے اور پیٹ میں بھی درد ہوتی ہے سنگاڑا کو خوشک حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کا مغز عام پنسار سروں سے مل جاتا ہے اس کو پودر بنا کر تو روزانہ استعمال کر سکتے ہیں بعض لوگ اس کو طاقت حاصل کرنے کے لئے پٹھوں کے کمزوری میں استعمال کرتے ہیں خاص طور پر مرد حضرات بڑے شوق سے اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن اگر مردانہ مراز کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو اس میں اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے البتہ یہ لکوریا کی عدویات میں اور مغلزات میں استعمال ایک بات نوٹ کر لیں کہ جن حضرات کے خون میں ٹرائی گلیس رائیڈز کا لیول زیادہ ہے جن لوگوں کا خون زیادہ گھاڑا ہے اور جن کے خون میں یوری کسٹ کا لیول زیادہ ہے جن کو دردیں رہتی ہیں یوری کسٹ کی وجہ سے وہ لوگ سنگاڑے کو کم سے ہی کرنا چاہیے یہ تھی جی انفرمیشن سنگاڑا کے مطلق انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ